جارکن کے عابدہ پربندن پردکار کی جلد ہونے والی بیچک میں باقی بچے سات زلوں کے سکولوں کو بھی کھولنے اور سویجنک روپ سے لگی پابندیوں کو اور کم کرنے کی کوشش کی جائے گی سواست منتری بننا گپتہ کے مطابق راج میں کورونا سنکرمن کو لے کر ستیانو کول ہے سواست منتری بننا گپتہ سے باتشیت کی ہے سمواداتا شہنواز اختر نے ایک سخد احساس کی ستی آ رہی ہے پردیش کورونا فری ہونے کے قریب قریب پہنچ گیا ہے جو آنکھڑے آ رہے ہیں اس کے حساب سے اب بات سیکڑوں تک پہنچ گئی ہے ہزاروں سے ہمارے ساتھ کچھ پردیش کے سواست منتری بھی ہیں اور وہی عابدہ پربندن منتری بھی ہیں تو آگے کی ستیاں کیسی رہیں گی اور شگری دو تین دنوں میں سمیچہ بیٹھا بھی ہونے والی ہے بھی بھاگ کی کول ملا کے تمام مددوں پر کچھ نہ کچھ ضروری باتیں ہو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے اور آپ کے سواست کرمیوں کی محنت کا پھلا پھل ہے کہ اب کورونا فری ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے ہمارا راج میں بہت پرماتمہ کا بھاگوان کا بہت سکر گجار ہوں ہم لوگوں کو جواب دے رہنا ہوگا سترک رہنا ہوگا اور ہم کو مجبوطی سے اس کے ورد میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا ظاہر ہے کوئی بھی انسان تجربے سے سیکھتا ہے دو سال کے اس پینڈیمک کے دو دو لہر کو آپ نے فیس کیا ہے بہت سارے لوگوں کی جانیں بھلے گئی ہوں لیکن بہت کچھ اچھا بھی ہوا ہے ان سب چیزوں سے سبق سیکھ کے کیا کوئی ہیلتھ انفرسٹریکچر کو مضبوط کرنے کے لیے کیا یوجن آئے پر دیکھیں ہیلتھ انفرسٹریکچر مضبوط کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں لگتار ابھی ہم لوگوں نے ایک سو دو پی ایسی پلانٹ کا جو ہے ایک سو دو پی ایسی پلانٹ ہم نے تیار کر لیا ہے ساتھ ہی ساتھ اٹھائیس جار چھے سو اکیس بیڈ ہمارے جو ہے وہ تیار ہوئے ہیں بہت کن ابھی بھی کچھ ساتھ جلے آٹھ جلے ایسے ہیں جہاں آ اسکول کھلنے باقی ہیں ان کے بارے میں کیا اب وقت نہیں آگیا کہ ڈی سیزن لیا ہے نہیں نیشی طور پر سرکار پوری گمبرتہ کے ساتھ سبھی ویشو کی ویویشنا کر رہی ہے اور ہم نے پور میں بھی جو عبدہ پروندن کی بیٹھک کی تھی جہاں جہاں پر ہمارے دو سو سے کم کیس تھے وہاں پر ہم لوگوں نے سترے جلے کے اسکول جو ہیں پرارم سے لے کر انتیم تک کے اسکول کھول دیئے راج کے سواست منتری جو کہتے ہیں کہ ہاں پردیش میں اب رہت محسوس ہو رہی ہے اور جلد ہی پورنر ویچار کیا جائے گا کہ جنتہ کو جیون یاپن کے لیے زیادہ سے زیادہ اسپیس مل سکے سویدہ مل سکے کیمرامین دیپا کے ساتھ میں شاہ نواز لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا